لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ بن عبد المطلب آپ کے کتنے بھائی تھے زیادہ تر جن بھائیوں کا ذکر ہم سنتے ہیں یا کرتے ہیں ان میں ایک نام تو حضرت ابو طالب کا ہے اسی طرح ایک نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور اسی طرح ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ تین بھائیوں کا نام ہم یوں سنتے ہیں اور ایک ابو لہب ہے جس کا نام ہم یوں سنتے ہیں کہ وہ ابو جہل این کمپنی کا دوست تھا تو یہ چار نام جو ہیں نا یہ ہمارے سامنے آتے ہیں حضرت عبداللہ کے بھائیوں ان کے علاوہ جو بھائی ہیں ان میں سے بعض کے نام تو ہم نے سیرت النبوی کے دروس میں آپ سے ذکر کیے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چاچا کا نام ہے زبیر اور یہ زبیر اور حضرت ابو طالب ہیں جن کی سرپرستی میں حضرت عبدالل مطلب نے اپنے انتقال کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرہ چودہ سال کے قریب کی عمر تھی تو اس وقت حضرت ابو طالب کی رہ گئے تھے زبیر کا انتقال ہو گیا تھا تو پھر حضرت ابو طالب جو ہے ان کی سرپرستی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے تو جو باقی چاچا ہیں ان میں سے ایک اور کا نام ہم نے سنا حارث یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی تھے اور جب زمزم کی خدائی ہوئی تو اس وقت حضرت عبد المطلب کے یہی ایک بیٹے ان کے ساتھ تھے حارث اور اس وقت جب کفار مکہ نے ان کو زمزم کی خدائی میں روکا اور اس میں جو ہے وہ رخنے ڈالے تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اگر دس لڑکے اور عطا فرمائیں یا دس لڑکے عطا فرمائیں تو پھر ایک کو میں آپ کی رحمے قربان کروں گا تو اس وقت جو ان کے ساتھ ایک بیٹا تھا وہ حارث تھے تو اب ہم نے کتنے نام یاد کر لیے ہیں عبداللہ ابو طالب عباس حمزہ ابو لہب زبیر حارث یہ ساتھ بھائی ہو گئے ہیں باقی بھائی جو ہیں اب ان کے نام بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ سارے بھائیوں کے نام آپ کو یاد ہو جائیں اسی طرح ایک بھائی کا نام ہے مقوم مقوم اسی طرح ایک بھائی کا نام ہے حجل حجل یا غیداق غیداق یہ ایک ہی آدمی ہے ان کے دو نام آتے ہیں اسی طرح ایک بھائی ہے جن کا نام ہے درار درار اسی طرح ایک بھائی ہے جن کا نام ہے قسم قسم اسی طرح ایک بھائی ہے جن کا نام ہے قسم اچھا اب یہ سارے نام ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں عبداللہ ابو طالب زبیر حارث حمزہ مقوم حجل یا غیداق عباس درار قسم اور ابو لہب تو یہ کل ملاک گیارہ بھائی ہو گئے ان میں سے ایک عبداللہ ہیں اور باقی پھر دس بھائی ہیں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دس چاچا تایا دونوں کیٹیگریز میں لوگ ہیں تو بعض عبداللہ سے بڑے ہیں بعض چھوٹے ہیں بارال تو یہ جو ہیں وہ ان کے نام ہیں تو آج ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے دس بھائیوں کے نام بھی بڑے اور والد کو ملا کر گیارہ بھائی اور پچھلے درس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپیوں کے نام ہم نے پڑے تھے کہ ام حکیم بیضا عاتکہ برہ امیمہ اروہ اور صفیہ تو یہ عبد المطلب کی اولاد ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ موسیقی موسیقی موسیقی